السلام علیکم دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے بہرحال 25 جلقادہ 1451 کو خلیفہ بغداد میں داخل ہوا اور سلجوگجوگ کی بے پناہ قوت و طاقت کے بلبوتے پر ابباسی خلیفہ پھر اپنے منصف پر بحال ہو گیا خلیفہ کو بغداد لانے کے بعد سلطان طغل بیگ بساسیری کے ظلم و ستم کو نہ بھولا تھا لہٰذا اس نے ایک لشکر اس کے تاکب میں روانہ کیا بساسیری بغداد سے نکل کر شام کی طرف بھاگ گیا تھا سلطان طغل بیگ نے اس کے تاکب میں جو لشکر بھیجا تھا اس نے بڑی تیزی اور برقرفتاری سے اس کا تاکب کیا اور اسے جا لیا اس موقع پر بساسیری اور سلطان طغل بیگ کے لشکر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی بساسیری نے خوب مضاہمت کی لیکن سلطان طغل بیگ کے لشکر نے بساسیری کو بدترین شکست دی اس شکست کے نتیزے میں بساسیری غرفتار ہوا اور سلطان طغل بیگ کے لشکریوں نے بسے اور گزبناکی میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد جب سلطان طغل بیگ کا لشکر بغداد کی طرف لوٹا تو وہ بساسیری کا کٹا ہوا سر بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ خریفہ بغداد جان سکے کہ سلطان کے لشکریوں نے بساسیری سے خوب انتقام لیا ہے بساسیری کا سر نیزے پر رکھ کر بغداد میں پھیرایا گیا اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اس کے کٹے ہوئے سر کو بغداد کے بابن نوری پر لٹکا دیا گیا تھا اس عظیم حادثے کے بعد سلطان طغل کی اہریہ خوت ہو گئی تھی اور اس کے اگلے سال اس نے بغداد کے خریفہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے جس کے جواب میں خریفہ نے حضری چار سو چوون کو سلطان طغل بیگ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا تھا دلہن کی رخصتی محرم حجری چار سو پچپن کو ہوئی یہ رشتہ قائم ہونے پر طغل نے غیر معمولی مسررت اور شادمانی کا اظہر کیا اور خریفہ اور دلہن بننے والی اس کی بیٹی کو بشبہہ تعایف پیش کیے لیکن افسوس اس واقعہ کے بعد طغل زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور چند ہی ماہ بعد 18 رمضان حجری چار سو پچپن کو ستر سال کی عمر میں نقصیر کی بیماری کی وجہ سے اس عالم فانی سے کوچ کر گیا سلطان الپرسلان کے چچا سلطان طغل کا شمار دنیا کے نامور فاتحین میں ہوتا ہے اس نے اپنی سجاعت اور دوسرے خداداد صلاحیتوں کے بدولت گزنبیوں کی حکومت کا تختہ الٹ کر سلجوکیوں کی زبردست حکومت کی بنیاد رکھے وہ ایک علم دوست بردبار اور صحب تدبیر حکمران تھا وہ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ لڑنے بھرنے میں گزرا اس کے باوجود اس نے اپنی سلطنت کا نظم نشت نہایت اندہ طریقے سے چلایا جس وقت اس نے وفات پائی اس کی وسی سلطنت میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا اور سلجوکی حکومت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی سلطان طغرل بیگ بے اولاد خوت ہوا تھا جس کے چار سال پہلے اس کا چھوٹا بھائی اور سلطان الف ارسلان کا باپ چاگری بیگ داؤد بھی خوت ہو چکا تھا چاگری بیگ کی وفات کے بعد سلطان طغرل نے چاگری بیگ کے بیٹے الف ارسلان کو اس کے باپ کی جگہ صوبہ مرو کا حاکم بنا دیا تھا سلطان طغرل اپنے اس بھتیجے یعنی الف ارسلان کو اس کے اعلیٰ ذاتی اوصاف اور خصائص کی وجہ سے نہایت عزیز جانتا تھا اور اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس نے لوگوں کو یہی تاثر دے رکھا تھا کہ الف ارسلان ہی اس کا ولی احد ہے اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سلطان طغرل بیگ کے بعد ہر لحاظ سے سلطان الف ارسلان ہی اس کی جانشین کا احل تھا لیکن حالات کی ستم صریفی نے دوسرا رخ اختیار کیا اور سلطان طغرل بیگ کے بعد اس کی سلطنت کے اندر اختلافات اور فسادات اٹھ کھڑے ہوئے ہوا یوں کہ جب سلطان الف ارسلان کا باپ چاگری بیگ داؤد خوت ہو گیا تو اس کی ایک سو تیلی ماں سے سلطان طغرل بیگ نے نکاح کر لیا تھا اس خاتون کا ایک بیٹا تھا نام اس کا سلیمان تھا یہ سلطان الف ارسلان کا باپ سے ساگا اور ماں سے سو تیلی بھائی تھا سلطان طغرل بیگ کی یہ بیوی اور الف ارسلان کی سو تیلی ماں برابر سلطان طغرل بیگ پر دباؤ ڈالتی رہی کہ وہ الف ارسلان کے بجائے اس کے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین اور ولی احد نامزد کر دے سلطان طغرل بیگ پہلے اس معاملے کو ٹالتا رہا لیکن جب اس کی بیوی کا اصحار بڑھا اس نے برابر اور لگاتار سلیمان کو ولی احد نامزد کرنے پر طغرل بیگ کو اکسانہ شروع کر دیا تب سلطان طغرل بیگ نے تنگ آ کر الف ارسلان کی جگہ سلیمان کو نامزد کر دیا یہ وسیعت چکے اس نے سلیمان کی والدہ اور الف ارسلان کی سو تیلی ماں کے اسرار پر مجبور ہو کر کی تھی جس کی بنا پر سلطنت کے عمرہ اور سالار بھی بٹ کر رہ گئے کچھ نے سلیمان کا ساتھ دینا پسند کیا اور کچھ الف ارسلان کے ساتھ ہو لیے بدقسمتی سے جس وقت یہ واقعہ رونما ہو رہے تھے اس وقت سلطان الف ارسلان مرو شہر میں قیام کی ہوئے تھا جبکہ سلطان طغرل بیگ کا مرکزی سہر نشاپور تھا سلطان کے سارے وزراء اور امائدین نشاپور میں تھے لہذا طغرل بیگ کے وزیر سلطنت عمید الملک نے بھی اس موقع پر سلیمان کا ساتھ دیا اس لیے کہ سلیمان نشاپور میں موجود تھا اور سلیمان کو اس نے تخت و تاج دلانے کی سرطور کوشش کی یہاں تک کہ اس نے ریش شہر میں اس کے نام کا خطبہ بھی جاری کر دیا لیکن اکثر بااثر سلیوکی عمرہ الف ارسلان کو پسند کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ وہ شجاہ ہے دلیر اور بہادر ہے اکل مند ہے اور فیصلہ کرنے کی جورت تو بصیرت بھی رکھتا ہے لہذا وہ اس کے پرزور حامی تھے اس موقع پر وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے سب متحد ہو کر قصوین شہر کی طرف گئے وہاں انہوں نے الف ارسلان کے نام کا خطبہ جاری کر دیا اس موقع پر سلطنت کے وزیر عمید الملک نے جب حالات کا بغور زائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ جو بڑے بڑے سردار عمرہ اور سالار تھے ان میں سے اکثر الف ارسلان کی طرف مائل تھے اور وہ زیادہ تر قصوین کی طرف چلے گئے پر عمید الملک برا فکر مند ہوا وہ جانتا تھا اگر سارے عمرہ نے الف ارسلان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی لہذا اس نے فوراں ایک قدم اٹھایا اور شہر میں جہاں اس نے پہلے سلیمان کے نام کا خطبہ جاری کیا تھا اب اس نے اس میں تبدیلی کی اور سلیمان کے نام سے پہلے الف ارسلان کا نام اس نے داکھل کر دیا اس طرح سلطنت میں جگہ جگہ شورسیں بغاوتیں اور ایک طرح کی شرکہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ سب کچھ وسیر سلطنت عمید الملک کندوری کی وجہ سے ہوا تھا اگر وہ سلیمان کا خطبہ جاری نہ کرتا تو کسی کی جورت نہ ہوتی کہ وہ الف ارسلان کے بجائے سلیمان کی طرف مائل ہوتا ان حالات نے سلطنت کے اندر اس طرح کی تقسیم اور بغاوت برپا کر دی تھی سب سے بڑی بغاوت صفحانیان اور خطلان سے اٹھی یہاں الف ارسلان کے باپ کا چچا ذات بھائی قتلمش بن اسرائیل والی تھا سلطان تقرل کے موت کا سن کر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور بہت بڑا لشکر لے کر وہ ریش شہر کی طرف بڑھا اس کے علاوہ حالات کے والی موسیٰ بیگو نے بغاوت کر دی تھی اور وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کر چکا تھا وہ بادشاہت کا تو متمنی نہ تھا لیکن حالات اور اس کے اردگرد کے علاقوں پر وہ اپنی حکومت قائم کرنے کا خواہا تھا اور باوقت سلجوکو کے لیے برا نازف اور توجہ طلب تھا اب سلجوکو کی سلطنت میں چار بڑی قوتیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے سر اُبھار رہی تھی ایک خود سلطان الپرسلان جو اپنے لشکر کے ساتھ مروع کے مقام پر قیام کی ہوئے تھا دوسرا سلیمان جو سلطنت کے وزیر عمید الملک کندوری کے ساتھ اس وقت لشکر کے ساتھ ریش شہر میں مقیم تھا سہر ختلان کا والی قتلمش جو بادشاہت سے کم کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور چوتھا حیرات کا والی بیگو تھا اس موقع پر سلطنت کے وزیر عمید الملک کندوری نے ایک اور ناپسندیدہ قدم اٹھایا جس وقت سلطان طغر البیگ خوت ہوا اس وقت اس کی وہ بیوی جو خریفہ بغداد کی بیٹی تھی وہ بغداد میں ہی قیام کی ہوئی تھی عمید الملک کچھ محافظ دستوں کے ساتھ خورن بغداد پہنچا اور وہاں سے خاتون کو ریش شہر لے آیا ایسا وہ اس بینا پر کر رہا تھا کہ سلطان طغر البیگ کی بیوہ رے میں قیام کر کے الف ارسلان کے باجائے سلیمان کا ساتھ دے تو پھر طغر البیگ کے بعد سلیمان ہی سلطنت کا تاج و تخت کا مالک بن جائے گا اس موقع پر سلطان الف ارسلان نے ایک بڑا دانشمندانہ قدم اٹھایا اس نے فیلحال سلیمان اور سلطنت کے وزیر عمید الملک کو فراموش کر دیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے چچا قتلمس بن اسرائیل کا مقابلہ کرے گا جو ایک بہت بڑا لشکر لے کر جرے شہر کا روح کر رہا تھا سلطان کے اس فیصلے سے نہ صرف سارے عمرہ نے اتفاق کیا بلکہ سلطان الف ارسلان کے بیٹے ملک شاہ سلجوکی اور اس کے وزیر نظام الملک توسی نے بھی سلطان کے فیصلے کو سراہا لہٰذا یہ تیع کیا گیا کہ لشکر لے کر مرو شہر سے نکل جائے اور قتلمس بن اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے یہ بڑا ناسک وقت تھا لیکن الف ارسلان بھی بڑا باہمت فرما روا تھا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے حمت ہار بیٹھتا لیکن اس نے بد سے بد تر حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ وہاں بڑی تیزی سے قتلمس بن اسرائیل کی طرف بڑھا قتلمس بن اسرائیل اپنے لشکر کے ساتھ اس ساہراہ پر سفر کرتا ہوا آ رہا تھا جو دامغان سے ہوتی ہوئی پیجے شہر کی طرف جاتی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ایک جگہ سلطان الفرسلان نے اپنے لشکر کو روک دیا وہاں اس نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ اپنی روانگی سے پہلے اس نے جو مقبر پھیلائے تھے وہاں اس کے جو مقبر اس کے پاس لوٹے اور انہوں نے سلطان کو یہ اطلاع دی کہ قتلمس بن اسرائیل اپنے لشکر کے ساتھ دامغان کے نواہ میں پڑاؤ کیا ہوا ہے اور ایک دو دن میں اپنے لشکر کو آرام دینے اور سستانے کے بعد دوبارہ وہاں رہ شہر کی طرف بڑھے گا یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو بھی وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا جب خیمے نصب ہو گئے لشکر نے پڑاؤ کر لیا تب سلطان نے اپنے شالاروں اور عمرہ کے علاوہ اپنے وزیر نظاملک ملک توسی کو بھی اپنے خیمے میں بولوا لیا اس وقت سلطان کا بیٹا ملک ساسل جو کی موجود تھا جب سب لوگ جمع ہو گئے تب جو مقبر خبر لائے تھے اس سے سب کو اگاہ کیا گیا پھر سلطان نے اپنی تجویز کا اظہار کرتے ہوئے سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس کی لڑائی آپس کے ٹکڑاؤ سے بچڑے ہیں اگر دونوں لشکر ٹکڑاتے ہیں تو دونوں طرف سے نقصان مسلمانوں کا ہی ہوگا میں چاہتا ہوں کہ قتل مسلمن اسرائیل کا مقابلہ کرنے سے پہلے اس کی طرف قاسد بھیجوائے اور اسے یہ پیشکش کرے کہ وہ بغاوت اور سرکشی سے باس رہے جس صوبے کو یا جس علاقے کو وہ پسند کرتا ہے اس کی نشاندہی کرے میں اسے اس علاقے کا حکمران بنا دوں گا میں چاہتا ہوں اگر قتل مسلم اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے تو پھر جن علاقوں کی وہ نشاندہی کرتا ہے ان علاقوں کا اسے حاکم بنا دیں گے جو لسکر اس کے پاس ہے وہ اس کو لے کر ان علاقوں کی طرف اگر یہ معاملہ تیہ ہوتا ہے تو قتل مسلم اسرائیر کی طرف سے ہم متمائن ہو جائیں گے ایسی صورت میں میں پسند کروں گا کہ اپنے لسکر کے ساتھ حیرات کا روح کروں اور وہاں جو موشا بیغو نے بغاوت کشی کی ہے اس کا خاتمہ کر کے پھر میں ریش شہر کا روح کروں اور وہاں سلیمان کا معاملہ تیہ کروں یہاں تک کہنے کے بعد سلطان الپرسلان رکا اور کچھ دیر تک خاموش رہا پھر سب سے پہلے اس نے ایک نگاہ نظام الملک توشی پر ڈالی اس کے بعد سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا یہ میری ذاتی رائے ہے آخری فیصلہ کے لیے میں اپنی اس رائے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اس پر گور کرو پھر جو سب مل کر فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا سلطان الپرسلان کی اس پیش کرت کے دوران اس کے سارے عمرہ اور سالار سلطان کے وزیر نظام الملک توشی اور اس کے بیٹے ملک سا سلجوکے کے ساتھ سلاح مشورہ کرتے رہے چنانچہ کچھ دیر بلکل خاموشی رہی آخر جب وہ کسی فیصلہ پر پہنچ گئے تب نظام الملک توشی نے الپرسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا سلطان محترم جو پیش کرت آپ نے کی ہے اس پر سب نے غور کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسی پر عمل کیا جانا چاہیے جب سارے عمرہ اور سالاروں نے سلطان کی تجویز سے اتفاق کیا تو کچھ قاسدوں کا انتخاب کیا گیا اور وہ پیغام دے کر انہیں قتلمس بن اسرائیل کی طرف روانہ کیا گیا سلطان الپرسلان کے قاسد جب دامگان کے مقام پر قتلمس بن اسرائیل کے لشکر میں داخل ہوئے تو اس کے کچھ سالاروں نے ان قاسدوں کو جن کی تعداد دو تھی قتلمس بن اسرائیل کے سامنے پیش کیا پھر قتلمس بن اسرائیل نے ان کے آنے کی وجہ پوچھی تب انہوں نے الپرسلان کا تحریری بیان اسے پیش کیا